مولانا فضل رمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم کپک میں حکومت بنا سکتے تھے لیکن اگر حکومت ہم وہاں بنا دیتے تو دھرنے والوں کو کس طرح سے پر ایکسپوز کرتے ہمیں میرے خیال ہے کہ جو نیا پاکستان کا دعویٰ کرتے تھے ہم نے کہا لوگ پھر دیکھیں کہ کپک میں کونسا نیا پاکستان بن رہا ہے وہ ذرا دکھائیں کہ پاکستان کے عوام کو نظر آرہا ہے آپ کو نارے لگانے والے وہ ہیں جنہوں نے پہلے یہاں نارے لگائے تھے پھر ججوں کی تختیاں توڑی تھیں پھر چیف جسس کے کمرے پہ حملہ کیا تھا یہ کیا پلان ہے کہ جس ادارے میں کے لیے اتنے جس کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتے ہوئے رہ گئے جن کے لیے یہ سب کچھ کیا وہ پارلیمنٹ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا جب یہ فحصہ کرنا ہے آپ کو کہ آیا جو پارلیمنٹ میں بات کی ہے وہ صحیح ہے صحیح ہے تو آکے بول دو کہ یہ میری بات صحیح ہے جو سپریم کورٹ میں بات کی ہے وہ غلط ہے لیکن نے خود کی ہے میرے نہیں کی ہے جب آپ سیاسی یتیم ہوئے تو سہارے ڈونڈنا چاہتے ہیں تو اسیملی کی اہمیت کیا دا گئی آپ کو اسیملی کو ڈی چاک بنانے کی کوشش کی گئی کچھ ناچتے رہے اور کچھ ہلربازی کرتے رہے بھی چاک کو گند سے سافت کیا ہے اسیملی کو بھی گند سے سافت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ آٹھ ماہ سے عوام پانما لیکس اور آفشور کمپنیوں کا تذکرہ سن رہے ہیں ماملہ ایک طرف تو عدالت میں ہے جس پر بینچ بھی ٹوٹ جائے گا اور اب یہ جانوری کے پہلے ہفتے میں اس کی سماعت ہوگی وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو نیا بینچ ہی سماعت کرے گا اور جو دلائے لائیں گے دونوں فریق ہیں کہ اس کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہی جنگ جو ہے ہمیں پاکستان کے پارلیمان میں بھی نظر آ رہی ہے آج ایک طرف ایوان بالا میں یعنی سینٹ کے اندر جہاں پر پینما انکوائری بل پیش کیا گیا ہے وہی پر اگر ہم ایوان زینی کا ذکر کریں تو کل جو صورتحال تھی خوشیر شاہ صاحب کی تقریر کے دوران آج وہی صورتحال شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران بھی ہوئی لیکن بہرحال آج انہیں بات کرنے کا موقع بھی ملا سعاد رفیق صاحب سے مطالبہ کیا گیا کہ کل انہوں نے پی ٹی آئی کے میمبران کو گھنڈے قرار دیا تھا تو انہیں یہ لفظ جو ہے وہ واپس لینا چاہیے جس پر سپیکر نے اس کو حضف بھی کر لیا لیکن ساتھ ہی ساتھ مطالبہ جو تھا سعاد رفیق صاحب سے وہ مافی کا تھا وہ تو نہیں آیا اور ان کا جواز یہ تھا کہ جی یہ بھی بہت کچھ ہمارے وزیراعظم کے بارے میں کہتے رہتے ہیں بہرحال ماملہ وہی کا وہی موجود ہے جو آج ایک ڈیمانڈ بھی آئی اوپوزیشن کی طرف سے کہ وزیراعظم صاحب نے کیونکہ on the floor of the house جو تقریر کی تھی اور جس میں اپنے وسائل کا ذکر کیا تھا جن سے لندن میں فلائٹس خریدے گئے ہیں ان کا وہ موقف اور ان کے وکیل نے جو عالی عدلیہ کے اندر موقف پیش کیا ہے اس میں ایک کھلا تزاد جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے وزیراعظم صاحب سے آج ہی ریکویسٹ کی گئی کہ جی وہ آئیں نیشنل اسمبلی کے اندر اور جو انہوں نے یہاں پر اپنا موقف دیا تھا وہ موزز میمبران کے سامنے رکھیں اس ایوان کے سامنے رکھیں اور یہ بتائیں کہ کیا ان کی بات میں صداقت تھی دوسری جانب یہ بھی کہا گیا تھا کہ دستاویزات موجود ہے ریکارڈ موجود ہے تمام کاروبار کا اور جن وسائل سے وہ فلائٹس خریدے گئے لیکن اس کے برعکس معاملہ ہمیں ان کے وکیل کی طرف سے سپریم کورٹ کے اندر نظر آیا یہ معاملہ آخر کس جانب جائے گا اس پر کیا کمیشن بنے گا نیا بینچ اگر آتا ہے جو کہ بنے گا اور سپریم کورٹ کے اندر جس طریقے سے تحریک انصاف مطالبہ کر رہی تھی کہ یہی بینچ فیصلہ کرے ویسا تو نہیں ہو رہا تو کیا اس سے تحریک انصاف کا موقف کہیں پر کمزور ہوگا اور پیپلز پارٹی خاص کر جو کہ چار مطالبات ہمارے سامنے رکھ چکی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ستائیس دسمبر کو اگر وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو بھی آئندہ کے لاحے عمل کا وہ بھی اعلان کریں گے اور سرکوں پر آنے کا آپشن بھی ان کے پاس موجود ہے اور یہ کہا کہ ہم ایسا احتجاج کریں گے کہ دھما دھم مست کل اندر ہوگا اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر آئینی اور قانونی ماہر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر بابا روان صاحب موجود ہیں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والے کم السلام سادیہ صاحبہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کل سے جو مناظر ہم پاکستان کے پارلیمان کے دیکھ رہے ہیں کل نیشنل اسمبلی آج نیشنل اسمبلی اور آج تو سینیٹ میں بھی ایک ہمیں وہ ایک بار پھر سے کہنا چاہیے کہ ایک ری ٹیلی کاس نظر آیا جو اعتزاز احسن صاحب کے درمیان اور مشاہد اللہ خان صاحب کے درمیان ہوتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں یہ ہمارے عوام کے منتخب نمائند نیشنل اسمبلی میں جو موجود ہیں یہ کیا میسیج کیا دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ منی لانڈرنگ گروپ شروع سے اس کی ایک تربیت ہے اور تربیت اتنی ہے کہ اس کو انگریزی میں جو ڈیفنسز ہیں ان کے اعتبار سے قانونی زبان میں کہتے ہیں بلیم دی وکٹم جو مارا جائے خواہ وہ موڈل ٹاؤن میں مارا جائے شرعہ دستور میں مارا جائے جو قید ہو جائے ان کے سیفر امان کے آتوں پکڑا جائے یا ان کے رانہ جو پنجاب میں ایڈوائیدر ہے اس کے آتوں پکڑا جائے جو پولیس مقابلے میں چلا جائے ان کے دور میں یہ سب کو بلیم کرتے ہیں کہتے ہیں قصور تو مرنے والے کا تھا ہم نے تو صرف مارا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی یہ ان کا ایک مزاج ہے نمبر وان نمبر دو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہتے ہیں گندگی اگر لوٹے میں ہے یا صاف چیز لوٹے میں ہے تو لوٹے سے تو بہی باہر نکلے گا جو لوٹے کے اندر ہے آج یہ جس طرح کی زبان استعمال انہوں نے کی ہے پاکستان کی پارلمنٹ کے اندر اور پاکستان کے پارلمنٹیرینز کے حوالے سے اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جو اتضاد صاحب کہتے تھے نا یہ گالم گلوچ برگیڈ ہے یہ پروموٹ ہو گئے آپ یہ گالم گلوچ برگیڈ نہیں رہا یہ گندگی گندگی برگیڈ گندگی گند 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 ساری جگہ سے گند اور پوٹواری زبان میں گالی کو کہتے ہیں گند ہیں گالی نکالنا اردو میں کہتے ہیں پوٹواری میں کہتے ہیں گند کڑنا یعنی گند باہر نکلتا ہے گالی کو اس طرح سے تشبیح دی جاتی ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی میں نے کافی آپوزیشن کے لوگوں سے بات کی ہے پارٹیوں سے بھی کرتا ہوں رینماوں سے بھی کرتا ہوں باقیوں سے بھی کرتا ہوں کہ اس نظام میں سے آخر جس میں سے آج کسی نے مجھے شیر بھیجا کہ میرے گھر میں سیلنڈر آ گیا ہے اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے کوئی پاکستان کے لوگوں کے لیے ٹیڈی پیسے کا بھی فائدہ بے مانی اور لا یعنی ڈیبیٹس کے علاوہ نہیں نکل رہا تو اس اسیمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپوزیشن کو یہ جو ستائیس دسمبر والا آ رہا ہے جی ایک پلان پیبلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو صاحب نے جو جس کو اعلان کیا ہوا ہے اس پہ پیبلز پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو راضی کرے کہ وہ ایک پیج پہ نظر آئیں اور باہر نکلیں اور میں ذاتی احسیت میں سب سے یہ مطالبہ کرتا اور میں ذاتی احسیت میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی آپوزیشن ان بے مانی اسیمبلیوں میں سے جو پاکستان کے لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتی پاکستان کے لوگوں کو اور تو کیا انصاف کی امید نہیں دلوا سکتی پاکستان کے لوگوں کو اور تو کیا دھنیا اور پیاز سستے ریٹ پر نہیں دلوا سکتی ان میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتایا کہ جس اسیمبلی کے اندر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے ایکزاٹلی یہی ریمارکس یہی باتیں جو ہیں وہ امران خان صاحب نے کہیں تھی کشمیر کا معاملہ آیا ٹرکش پریزیڈنٹ آئے جوئنٹ سیشن سے خطاب کیا پی ٹی آئے نہیں گئی یہ جو سڈن چینج آف ہارٹ نظر آیا ہے اور اس معاملے کو لے کر پی ٹی آئے واپس گئی ہے اور اسی اسیمبلی کے اندر گئی ہے جہاں پر ان کے میمران کو بولنے سے بھی منع کیا جا رہا تھا پریولیج موشن جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا تو یہ اچھا ڈیسیشن ہے آپ کی نظر میں واپس جانا جے ہم میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجوات ہیں بیس پہلے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک فورم ایسا ہے جس کے اوپر اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ قوم کو بتایا جائے کہ ان اسیمبلیوں کی کیا ایسیت ہے اور ان اسیمبلیوں کو کس طرح سے یہ جو نام نہات جمہوری نازی عظم پر مبنی حکومت ہے یہ کس طرح سے سیریس لیتی ہے یہ انہوں نے کل ڈیمنسٹریٹ کر دیا آج ڈیمنسٹریٹ کر دیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے دوسرا یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ عدالت جانے کے بجائے اسیمبلی آو نا پنامہ کے مسئلے کا حال نکلے گا کل اور آج دو دنوں میں یہ بھی قوم کے سامنے اور کل جو اجلاس آئندہ ہونے والے سینیٹر اسیمبلی کے ان میں یہ بات کھل کے سامنے آجے گی ان اسیمبلیوں سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہاں کوئی اعتصاب کی بات یا ٹرانسپرنسی کی بات یہ جو گندگی برگیڈ ہے انہوں نے آج بھی یہ ثابت کیا کہ وہ صرف گندگی اچھال سکتے ہیں گندگی بیان کر سکتے ہیں گندگی آپوزیشن کے بارے میں وہ جھاڑ سکتے ہیں ایوان کے فلور کے اوپر دوسرا کوئی مقصد اسے حاصل نہیں ہوگا دونوں طرف سے آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے آپ نے سوال کیا میں نے جواب دیا ثابت یہی ہوتا ہے کہ ان اسیمبلیوں سے اگر آپ کوئی توقع رکھے کہ ٹرانسپرنسی کے لیے کچھ کر دیں گے پاکستان کے عام آدمی کے لیے کچھ کر دیں گے پاکستان میں غربت کہ اندر اس ہفتے میں دو دفعہ بارہ گھنٹے سے لے کے سولہ گھنٹے تک پاور آوٹیجز ہوئیں اسیمبلی نے کچھ کیا وزیر آدم نے کچھ کیا کابینہ کوئی اس بات کی اوپر بولی پاکستان کے پڑوس میں سے ایک آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کے ناؤز بلہ خاکم بدہن نکلے کفر کفر نہ باشد میرے موں میں خاک کہتے ہیں دس ٹکڑے ہم کر دیں گے پاکستان کا وزیر آدم بولا پاکستان کی کابینہ نے کوئی ہنگامی اجلاس ونکت کیا پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ یا وزیر آدم جو اس وقت وزیر خارجہ ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف دوڑا پاکستان نے اسلامی بلوک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پاکستان نے آسیان کا اجلاس طلب کروایا پاکستان نے جو علاقائی تنظیمیں ہیں ایشیا کے اندر چار بڑی ممالک کی اس جگہ کوئی آواز اٹھائی کہ دیکھئے ایک ملک ہمیں کہتا ہے کہ ہم یہ نظام کاروبار ہے کاروبار سلطنت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اس اسمبلی نے کچھ نہیں کیا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن بریک سے واپس آ کر اسی نکتے کو آپ کی جانب لاؤں گی اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ اگر اتنے ہی زیادہ اندرونی بھی اور بیرونی بھی ہمیں چیلنجز ہیں اتنے زیادہ مسائل کا امبار اس عوام کے سامنے لگا ہوا ہے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی نے کچھ نہیں کیا تو پھر اس پارلیمان کا فائدہ کیا ہے اور on the other hand جواز یہ بھی ہے دلیل یہ بھی ہے کہ یہی عوام یہی لوگ جو ہیں ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور آج بھی ہم بارہا سنتے رہے کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں لیکن وہ منتخب نمائندے اس پارلیمان کے اندر بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے آخر کر کیا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد موسیقی 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 تھیلوں کی ٹوٹی ہوئی ہیں سیل کرتے ہیں نا جب ریکارڈ سیل ہوتا ہے چوتھا تھیلے نیچے سے پھٹے ہوئے ہیں پانچوہ ردی پیپر نکل رہے ہیں اور چھٹا ایک لاس انیس ادار سے زیادہ ووٹ وہ ہیں جن کا کہتے ہیں کہ چنافتی کارڈ ثابت نہیں ہو سکتا جی اس لیے کہ انگوٹہ پورا نہیں ہے تو یہ الیکشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے کل کہا نا کہ گھنڈے منتخاب ہو کے آتے ہیں یہ دوسری سائٹ کو انہوں کہا گھنڈے تو پوری قوم کو پتا ہے نا گھنڈا گھردی کی تربیت کس نے دی زیاو لاکھ نے کس کس کو دی اور کس طرح اس نے یہ گھنڈوں کی ٹیم تیار کی جو پاکستان کے اقتدار کے اوپر قابض کروانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے رہتے ہیں اصل میں یہ جو نون پارٹیسپیٹیو سسٹم ہے اس میں پڑے لکھے آدمی کی اس میں عام آدمی کی اس میں ذہین آدمی کی غلطی سے کوئی آ جائے تو دوسری بات ہے اپنی جدو جوت سے کوئی آ جائے بیس تیس سال بعد تو دوسری بات ہے جو آپ کی نسل کے لوگ ہیں مجھ سے درہ چھوٹے ہیں اور آپ سے درہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی امید نہیں ہے اس میں تو پیسہ چاہیے اس میں تو کوئی بہت بڑا قبضہ مافیا چاہیے اس میں تو پیچھے بیٹھا وہ کوئی ٹائکون چاہیے جس کے ذریعے سے اقتدار مل سکتا ہے ایک حقیقت یہ ہے اب دوسری بات آپ نے امپارٹنٹ کہی کہ اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر لوگ کیا کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک موڈل ساری دنیا کے اندر موجود ہے ابھی جورپ کے اندر چار گورنمنٹس بدلی ہیں جی جمہوریت کو خطرہ نہیں آیا ہاں وہاں پہ جورپ کے اندر انگلینڈ میں حکومت بدل گی جمہوریت خطرے میں نہیں گئی یہاں جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ رائیوینڈ سے آٹھ ہزار لوگ جو ایلیٹ اور دوسری پولیس کے تم نے لگائے ہوئے ہیں ان کی دن رہ کے ابھی لاہور سے آیا ہوں کوئی وکیل ایسا نہیں ہے جو محفوظ راؤ کوئی ایم پی ایسا نہیں ہے جو گاڑی کا دروازہ کھولے یا کسی جگہ بریک لگا دے میں گیا تو میں حیران ہو گیا کہ میرے جو ساتھی تھے میں دو چار جگہیں ایسی تھی جہاں میں تھوڑا سا جا کے اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرتا تھا آپ یقین کرتے ہیں سب نکام آپ کو نہیں جانے دیں گے انہوں نے کہا جی آپ لے کے نکلیں تھیلہ تھیلے میں بے شک ٹماتر ہوں آپ کو لوگ آ کے فوراں چھین لیں گے جو ذرا سی مضامت کرتا ہے اس کی چھاتی میں سیدھی وہ گولی مارتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سارا کچھ اور لاہور میں انسٹرکشن ہے میں ریکارڈ پر کہنے لگا ہوں آپ کے سادیا ایٹ ایٹ میں میں ریکارڈ پر یہ بات کہنے لگا ہوں میں زمداری سے یہ بات کہنے لگا ہوں آئے کوئی مجھے آ کے غلط ثابت کرے کہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ پرچہ درج نہ کرو ڈیکیتنی کا نمبر ون نمبر دو اگر پرچہ درج کرتے ہو تو کہا چوری ہو گئی گمشدگی کا تیسرا آج گمشدگی کا پرچہ درج کرو اب ایک حالت یہ ہے اب دوسری حالت ترہ دیکھ لی جگا پاکستان کے وزیراعظم کے لیے نئی خبر یہ ہے کہ نیا جہاز آ رہا ہے دوسرے وزیراعظم صاحب انہوں نے ریکارڈ کے اوپر کہا ہوا ہے میں لانت بیشتا ہوں اس آدمی پہ میں تو پیدل جاؤں گا میں موٹر سائیکل چلاوں گا اور دو عرب روپے کا جہاز ان کے لیے ایک علادہ سے آ رہا ہے یہ ملک کے سارے وسائل کے اوپر ڈاکو بیٹھ گئے ہیں ملک کے سارے وسائل کے اوپر نوستربار بنات سی پھڑ بیٹھ گئے ہیں اس کا حل کیا ہے یہ جو نظام اگر اتنا ہی اس کا تو پھر آوے کا آوائی بگڑا ہے اس کو درست کیسے کریں گے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر جو بھی irregularities تھیں یا rigging کے جو بھی طریقہ کار مروجہ طریقہ کار میں کہوں گی یہاں پر پائے جاتے ہیں اس کے لیے بھی کہا گیا electoral reforms ہوں گی لیکن اس پر کتنا کام ہوا جب دھرنا یہاں ہو رہا تھا تو ہم دیکھتے تھے اس کمیٹی کا جی روز اجلاس ہو رہا ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب یہ کام ختم کر کے ہی اٹھیں گے لیکن ابھی تک کوئی فائنل وہاں پر سے reformز یا کوئی فائنل تجاویز نہیں آئیں جس پر کام ہو سکا ہو عوام کے ساتھ وعدے پنجاب میں شوباز وعدے ہیں باقی جگہ شوبدہ باز وعدے ہیں اور کچھ جگہ نوزر باز وعدے ہیں پاکستان کے لوگوں کو بے وکوف سمجھ کے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جو وہ بے وکوف نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں دو طرح کی تحریک اٹھی ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹن ہے پاکستان کے لئے امید بھی اسی جگہ ہے ایک تحریک جو کرپشن کے خلاف اور پینما کے حوالے سے اٹھی ہوئی ہے اس کو نہ مرنے دیں گے ہم انشاءاللہ اس کو نہ رکنے دیں گے اور اس کو منطقی انجام تک یہ قوم ضرور پہنچائے گی دوسری تحریک جو اٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی طریقے سے اگلے الیکشن میں دھاندلی نہ ہو ایک کیس کا تو میں نے کہہ دیا پہلے دوسرا کیس اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جیڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا جسس ناثر الملک صاحب کی سربراہی میں اس کی ایک ریپورٹ آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسس صاحب کو اس ریپورٹ کو ریویو کرنا چاہیے جس طرح سپریم کورٹ اب باکستان نے تلور کی شکار کے حوالے سے اپنا فیصلہ ریویو کیا ہے تلور کا شکار تو صرف اس سے عرب فائدہ اٹھاتے ہیں نا وہ بھی عوام عرب کے نہیں اٹھاتے مسکین نہیں اٹھاتے ان کے اونٹ چنانے والے بدو میرے جیسے نہیں اٹھا سکتے وہ تو بادشاہ ہی اٹھاتے ہیں شہزادے اٹھاتے ہیں جن کے پاس اختیار و اقتدار کے سوتے جن کے گھروں کے اور پاؤں کے نیچے سے ہو کے گدرتے ہیں اس فیصلے کو جب تک ریویو نہیں کیا جائے گا پاکستان میں اگلا کوئی الیکشن فیر اینڈ فری نہیں ہو سکتا اور کوئی الیکشن یہ توقع نہ رکھے قوم کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ووٹ ڈالیں گے جس طالر نے کہا تھا کہ ووٹ ڈالنے والوں کی اہمیت نہیں ہوتی اصل فیصلہ تو وہ کرتی اس لیے کہ فیصلہ ووٹ ڈالنے والے نہیں کرتے وہ کرتے جو گننے والے کرتے آپ کو یاد ہے جو پچھلا الیکشن جس کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں ہم منتخاب ہو کے آئے ہیں رات نو بجے کے بعد جب پولنگ سٹیشن خالی ہو گئے پانچ بجے نواز شریف کہتا ہے مجھے دینا کس کو کہہ رہا تھا وہ مجھے نہیں میں تو ووٹر ہوں آپ کو نہیں آپ بھی ووٹر ہیں وہ تو کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کو وہ تو کہہ رہا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ جو 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 فیصلہ تھا آپ یہ توقع کرتے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب سے اس عدالت سے سپریم کورٹ سے کہ اس کو ریویو کیا جائے اگر نہیں کیا جائے گا تو الیکشن فیر نہیں ہو سکتا میں ایک لائن میں بتا دیتا ہوں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس ایشو پہ آپ کے ساتھ سادیہ صاحبہ ایک ہی بات ہے اس کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی چالیس فیصد کے قریب ساٹھ فیصد الیکشن ٹھیک تھا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگلے دفعہ اگر کسی کے پاس لاکھ ووٹ ہیں اور اس میں سے اگر چالیس ہزار جیلی پڑ گئے تو پھر دیکھیں نا تین ججوں کا جب فیصلہ ہے اور میں ان کا پتھ اور سبسٹنس میں بتا رہا ہوں اس میں میں اس کا آپ کو ریشو بتا رہا ہوں میں اس میں سے آپ کو نتیجہ نکال کے بتا رہا ہوں تو پھر نیچے جتنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں الیکشن ٹریبنل میں جو ڈی آر او آر او ہوتے ہیں ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں کوئی سیول جج بھی ہوتا ہے کوئی ریٹائر ججز ہوتے ہیں ان کی جرد ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے کوئی اور کوئی فیصلہ کر سکیں آئین بھی کہتا ہے کہ مانو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ وان ایٹی نائن اس لیے اس کو ریویو کرنا پڑے گا اور پاکستان کے لوگوں کے پاس ایک چوائس ہے نواز شریف صاحب کو استیفہ دلوایا جائے عوامی مضامت ہو اپوزشن استیفہ دے جو راستہ بنتا ہے وہ نکالا جائے پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوں فیئر ان فری جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا استیفہ کیسے دلائے جائے وزیراعظم صاحب کو جس طریقے سے آج ایک مطالبہ اپوزشن کا کہ وزیراعظم صاحب یہاں تو آئیں پہلے ناشل اسمبلی میں تو آئیں جو انہوں نے تقریر کیا اس پر تو وضاحت دے دیں ان کا وکیل کچھ اور کہہ رہا ہے بتا دیں وکیل نے کیسے کہہ دیا وہ تمام چیزیں وہ وہاں تو آکے وضاحت دینی رہے آپ استیفہ کی بات کر رہے ہیں اور پھر جس طریقے سے ان کا دیفنس میں جو جو دلائل دیے جاتے ہیں جو ساد رفیق صاحب نے کل کہا کہ ہمارا وزیراعظم تو جھوٹ کو پسند ہی نہیں کرتا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں آج بھی انہوں نے یہ بات کی ہے تو ایسے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان کا استیفہ آ سکتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں خواجد اگوار ڈڈو یا پتہ نہیں اس طرح کی کوئی مثال ہے مجھے زیادہ پنجابی نہیں آتی پھر فاری زیادہ آتی ہے تو یہ جھوٹوں کے سردار کے ساتھی جو بھی ہوں گے وہ جھوٹوں کے سردار کو اپنا جھوٹ میں اتار ہی سمجھیں گے نا جی جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے جھوٹ پکڑا گیا ہے پہلی دفعہ پکڑا گیا ہے جھوٹ اس طرح سے پکڑا گیا ہے کہ نواز شیف صاحب کے الفاظ پارلمنٹ کے فلور کے اوپر جس کے اوپر تحریک استقاق سو فیصد بنتی ہے اور جو ایاز صادق صاحب کو آج شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایاز صادق صاحب ایاز صادق صاحب ایاز صادق صاحب اور انہوں نے سپیکر نہیں کہا میں چلیں سپیکر ان کو کہہ دیتا ہوں میں شاہ محمود صاحب کو شاباش پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب وہ سپیکر کے منصب سے ہٹ کے پارٹی کے لیے کام کریں گے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کام کریں گے اس کرسی پہ جو سپیکر کی ہے اس پہ بیٹھ کے کام کریں گے وہ ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہوں تو اس کو پھر اسی طرح سے نام سے پکارا جانا چاہیے اچھا اب آپ دیکھئے گذرہ غور طلب سوال آپ نے جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جھوٹ کیسے انہوں نے کہا جناب یہ ہیں وہ وسائل یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بابا روان کے الفاظ نہیں ہیں نواز صریف صاحب کے الفاظ ہیں یہ ہیں وہ وسائل جن سے ہم نے لندن کے فلیٹ خریدے ہفتانی گزرا تھا کہ شہزادہ آ گیا ہفتانی گزرا تھا کہ شکاری آ گئے منکرہ تحصیل کا سارا چنہ انہوں نے برباد کر دیا لوگ گرفتار ہیں آج بھی کسان پکڑ لیے گورنمنٹ نے اس کے بعد انہوں نے جانا چاہا جس جس جگہ پہ اور ان کی لینڈ کرودریں ہزاروں کا لشکر اور ایک جو ان کا فرنٹ مین بیٹھا ہوا ہے قطر میں جو ان کا سابق اتصاب الرحمن ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ سارے ریاست کے وسائل اس کے ہاتھ میں وہ انگلی کھڑی کرتا تو لیٹ جاتی تھی پوری پنجاب گورنمنٹ وہ انگلی ادھر کرتا تو ادھر دوڑ پڑتی تھی ادھر کرتا یہ حال ہے اس ملک کے وسائل کو جس طرح سے فلنڈر کیا جا رہا ہے دوسرا یہ تھا کہ ان کے وکیل صاحب وکیل صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے سادے صاحبہ مجھے کہنے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو میری بات وکیل تو وہ کہتا ہے جو اس کو کہے گا جو کلائنٹ مجھے کہے گا میں نے وہ کیس فلیڈ کر اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ بقالت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ جو وکیل کہے گا یا کرے گا یا لکھے گا یا جس پہ دستخط کرے گا یہ سمجھا جائے گا کہ کلائنٹ کے دستخطیں کلائنٹ نے کہا ہے اور کلائنٹ نے کیا ہے یہ لفظ ہیں جو میں آپ کو آکے دیکھنے والوں کو میں اردو میں بتا رہا ہوں اب بقیل صاحب نے یہی کہا نا جی جو ان کو کہا گیا تھا جب ان کے خلاف آئی ہے پریولیج موشن تو پریولیج موشن اصل میں کوئی کسی ایک فرد شاہ مامود یا پی ٹی آئی یا خرشید شاہ کا پریولیج بریچ نہیں ہوتا پریولیج کا مطلب یہ ہے کہ اس ہاؤس کا ایک تقدس ہے اس ایوان کے اندر ایک حلف اٹھایا گیا آئین کے مطابق اللہ تعالیٰ کو حاضر و نادر جان کے اور ختم نبوت کی قسم کھائی گئی ہے اور بڑی بڑی مقدس باتیں کی گئی ہیں اس حلف کی روشنی میں ایک جگہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں دوسری جگہ نواز شریف کا موقف یہ ہے اس لیے اس ایوان کا استقاق مجرور ہے بندے کا استقاق مجرور نہیں ہوتا کسی ایم پی اے یا ایم اے یا سینیٹر کی گاڑی سے بہنس لگ جائے تو اس کی گاڑی کا استقاق مجرور نہیں ہوتا اس ایوان کا استقاق مجرور ہے مجھے اجازت دیجئے کہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور بریک سے واپس آ کر پھر یہ جو بات کی گئی تھی کہ جی وہ وزیراعظم کی جو تقریر تھی ناشل اسمبلی کے اندر وہ ایک سیاسی تقریر تھی یعنی پارلیمنٹ کے فلور پہ سیاسی تقریریں اور جب سیاسی کہہ دیا جاتا ہے مطلب وہ جھوٹ ہوتا ہے وہ غلط بیانی ہوتی ہے واپس آتے ہیں تو جو بابر عوان صاحب نے بات کی ہے وزیراعظم صاحب نے کیا کہا تھا ایک بار پھر سے وہ کلپ آپ کو سنائیں گے میموریز آپ کی بھی ریفرش کریں گے کہ وزیراعظم صاحب نے کہا کیا تھا جس کے برعکس بیانوں کے وکیل نے سپریم کورٹ میں دیا تھا ایک وقفے کے بعد جو ورکم باک پرگیم میں ایک با پھر سے خوش آمدی ڈاکٹر بابر عوان صاحب آج پرگیم میں ہمارے صاحب موجود ہیں لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے وزیراعظم صاحب کا کلپ جو ان کی تقریر کا کلپ ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کی تھی اپنے لندن کے فلائرز خریدنے کے حوالے سے اساسے بتاتے ہوئے وسائل ان کے بتاتے ہوئے وہ کیا کہا تھا ایک بار پھر صاحب کو سناتے ہیں سپیکر تب ہمارے والدہ محترم حیات تھے انہوں نے جلاوطنی میں ایک بار پھر کمر بھاندی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبائی فیکٹری کی فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایے نے بھی مدد کی جدہ کی یہ فیکٹری جون دو ہزار پانچ میں اپنی مشینری وسیق قطع ارازی اور دیگر اساسوں سمیت تقریباً سکسٹی فور ملین ریال یعنی سیونٹین ملین ڈالرز میں فروغت ہوئی جناب سپیکر دبائی اور جدہ کی فیکٹیوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویس موجود ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے جناب سپیکر جناب سپیکر میں بلا خوف تردید حکمی طور پر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی پاکستان سے ان کے لیے ایک روپیہ بھی باہر نہیں گیا وزیراعظم صاحب نے نیشنل اسمبلی میں یہ بات کی کہ جی تمام دستاویزات اور ریکارڈ اس حوالے سے موجود ہے لیکن ان کے وکیل نے عالی عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کی کہ جی ریکارڈ نہیں ہے اس زمانے میں تو پرچیوں پہ کام ہوتا تھا پھر وزیراعظم صاحب نے کہا کہ یہ ہیں وہ وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے لیکن وہاں پہ پھر بعد میں کتری شہزادے کا بھی خطہ آگیا یہ سیاسی تقریر کیا ہوتی ہے جو ان کے وکیل نے کہا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ وہ جو چیف ایکزیکٹیف کی on the floor of the house leader of the house کی تقریر تھی وہ سیاسی تقریر تھی اللہ تعالیٰ ماف کرے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے تازہ ترین جی ریپورٹڈ ہے ویسے جی ریپورٹڈ واقعہ یہ ہے کہ اپنے نزل زکام کا چیک اپ کرانے کے لیے چھوٹا بھائی سرکاری خرچ پہ جاتا ہے انگلینڈ انگلینڈ میں نزل زکام اور کراکولی ٹوپی کی تصویریں شیریں ویب پہ ڈالنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے چھوٹا بھائی صاحب تو پہلا بیان یہ جاری ہوا کہ پنجاب میں ہم صحت کا ایسا دماکہ کریں گے پنجاب میں صحت کی ایسی سہولتیں کہ اپنے اسپطال میں بھی نزل زکام کا چیک اپ وہ نہیں کروا سکتے اتنی زبردست قسم کی سہولتیں اب یہ جو میں نے پہلے کہاتا نا شو بازی شو بدہ بازی ناثر بازی آپ دیکھ لی جگہ اور قوم فیصلہ کرے کس کٹیگری میں گرتا ہے اور اسی میں یہ گرتی ہے بات جو ابھی آپ نے کلپ چلایا ہے اب کلپ کو تھوڑا سا ہم ڈی سائفر کرتے ہیں کلپ یہ تھا یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان سے ہم نے کچھ نہیں کمایا پاکستان سے کچھ نہیں بجوایا اور ہم نے دبئی میں کمایا تھا اور دبئی سے کمایا ہوا اس سے ہم نے لندن کے فلیٹس تو کس نے کہا تھا کہ کتری شہزادہ لاؤ کس نے کہا تھا کہ اپنا موقف تبدیل کرو جوک صاحب کس نے کہا تھا کس نے مشورہ دیا ہوگا جو خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں کتری شہزادے کے خط والی بات جو ہے وہ میرے دوست کے دوست ہیں میں جانتا ہوں کس نے کہا ہے کون مشورہ دے سکتا ہے خرشید شاہ صاحب کے دوست تو نواز شریف صاحب بھی ہیں وہ پھر خرشید شاہ صاحب سے پوچھنا پڑے گا لیکن میں ایک بات بڑی کھل کے کہہ دیتا ہوں میں بھی ان کا دوست ہوں میں ایک بات کھل کے کہہ دیتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی طریقہ نہیں ہے اس مقدمے سے بچنے کا اور اس کے منطقی انجام سے اس کو روکنے کا کوئی دو مقدمے جن کو نہیں روکا جا سکتا اس کا سبب ہے پہلا مقدمہ ہے اور میرے کاغذوں میں میں پاکستان کا ایک ایسا شہری ہوں جس کے چھے دادوں کی قبریں اور تحصیل کا اٹھا کے مختلف دیہات میں مزار ہیں بقاعدہ اس لیے میں یہ بات میرے لیے تو یہ سرزمین آخری پناہ گاہ ہے اور پہلی پناہ گاہ بھی ہے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو نیوز لیکس والا مقدمہ ہے وہ وزیراعظم ہاؤس سے جو جس طریقے سے پاکستان کی پینما کا کیس پینما کے کیس میں ساری دنیا کے اندر اب ایک اور وکیل صاحب جو ان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں ہمارے محترم دوست ہیں انہوں نے اٹھ کے کہا سپریم کورٹہ پاکستان میں پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں بڑی دلچسپ بات ہے وہ بھی انہوں نے کہا جیو ایکسپیٹریٹس ہیں ایکسپیٹریٹس مثال کے طور پر ہمارے جو یورپین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جرمن پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ہمارے انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ہمارے جو سکینڈیویا کی پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا کینیڈا اور امریکہ کی پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں وہ بھی دو ایکسپیٹریٹس ہیں نا تو یہ ہو گئے ایک طرح سے دو بھائیوں کو کہہ دیا گئے کہ یہ اجنبی ہیں یعنی ان کے پاس ایک اور پاسپورٹ ہے ان کو تو بڑا آسان معاملہ ہے جی پاناما والوں نے اگر غلط کہا ہے ان کے اوپر الزام لگا ہے تو فورا ایک مقدمہ دائر کر دیں انگلینڈ میں اور انگلینڈ میں تو اگر چھوٹا سا کسی کو کھانا بھی غلط کسی کو دوائی غلط ہو جائے کسی کی گاڑی غلط مار دیں تو پوری بندے کی جائداد بکھ جائے ٹھیک ہے آئی سے آئی جے کو سو کر دیں جو پرسنل اجری ٹھیک ہے جی سو کریں آپ نے میری بات مختصر کر دی تینکیو فر دیٹ اب اگلا سوال جو آپ نے اٹھایا کہ ان کو مشورہ کس نے دیا ان کو مشورہ اسی نے دیا جس نے یہ مشورہ دیا تھا ان کے کان میں کہ نو بج گئے ہیں فوراں کو الیکشن کمیشنہ پاکستان سے کہ مجھے ٹو تھارٹ میجارٹی ہو یہ نہ ہو کہ ہماری میجارٹی سلم ہو جائے تو ہم پارلمنٹ کے اندر بلڈوز نہ کر سکیں اپوزیشن کو اصل بات یہ نہیں ہے ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشورے خود دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خاص ذہنیت والا ایک آدمی نالے میں گر پڑا تو وہ صبح سے لے کے شام تک لوگ کھڑے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی ہاتھ دے دو باہر نکلو وہ نہیں نکل رہا تو کسی نے آکے پوچھا جو سیانہ تھا جس کو بات سمجھ آتی تھی اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے اس نے کہا یہ فلان برادری کا مندہ ہے اور یہ گر گیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ دے دو باہر نکلو وہ نہیں نکل رہا اس نے کہا میں ایک منٹ میں نکالتا ہوں پیچھے ہٹا اس نے کہا بھائی میرا ہاتھ لے لو باہر نکل آؤ وہ گٹر سے باہر نکل آیا یہ اس وقت جو پورے ملک کے اندر ایک غلازت پھیلی ہوئی ہے گورننس کے حوالے سے پورے ملک کے اندر جو ایک غلازت پھیلی ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے پورے ملک کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے معاولیات کی فاغ کی سماغ کی پورے ملک کے اندر جو ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے بات رہے ہیں ان کو کسی مشوری کی ضرورت ہو اگر اس مشوری کی گنجائش ہو پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتے ہو جمہوریت ان کے مزاج میں ہو کسی کی بات یہ سنتے ہو تو کسی نہ کسی مسئلے کا حل تو نکالا جا سکتا تھا نا اچھا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ سے عادت رہی ہے جس طرح جارج و بوش کے اببا پہ الزام لگا تھا نا کہ اس کے اببا کے دوست انہوں نے پام بیچ کاؤنٹی کا الگور کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے ان کو ہمیشہ سے عادت رہی ہے آپ کو یاد نہیں ہے جو صدر انہوں نے بنایا تھا انہوں نے کیا کیا تھا جا کے ملکہ صدی کیس ریپورٹڈ ہے کہ ایک چیف جسٹنس کے خلاف ادم اعتماد پارلیمنٹ چھوڑ دیجئے سپریم کورٹ کے اندر ادم اعتماد ہو گیا تھا ان کے دور میں یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں اور پھر انہوں نے نعرے لگائے اس طرح پھر نعرے لگائے میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ نعرے یہ اندر نہ لے جائیں عدالت کے اندر کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے ججوں کی تختیاں توڑی تھی ججوں کے پیچھے یہ بھاگے تھے ان کے گھنڈے آپ کہتے ہیں کمال کے لوگ ہیں اور ان کمال کے لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ جان بھی چھڑانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ستائیس دسمبر کو اعلان کرے گی چار مطالبات نہیں مانے گئے پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ جی عوامی رابطہ موہم کا بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہے تو ایسے میں پھر ان کمال کے لوگوں سے کس طریقے سے جان چھڑائیں گے اور پھر اگلے آنے والے کمال کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ واقعی حل ہوگا ان مسائل کا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جی ویلکم بیک پروی ایم میں ایک بہت پھر سے خوش آمدید ڈاک صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت جو اعلان کیا ہے کہ احتجاج کی ہم کال دے سکتے ہیں اور پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا اصل اوپوزیشن کیا ہوتی ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں پاکستان پیپلز پارٹی مینز بزنس واقعی میں اس احتساب کے ماملے پر لے کر سڑکوں پر آئیں گے یا پھر وہ ہوگا جو حکومت کہتی ہے کہ جی صرف سیاسی مجبوری ہے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اصل اوپوزیشن کی پارٹی ہیں الیکشنیئر بھی قریب ہے اس دیے سارا ڈراما کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کھل کے کہنے دیجئے کہ جو اس ساری جو فرینڈلی اوپوزیشن کی طرز تھی لوگ تو کہتے ہیں کہ تاثر تھا تاثر نہیں تھا ترز تھی میں اندر بیٹھتا ہوں اس لئے مجھے پتا ہے اس لئے میں قوم سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا اس سے بہت شدید نقصان پہنچا سیاسی قیادت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس سے سیاسی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس لئے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے جو اوپوزیشن ہوتی ہے اس کا ایک رول ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کا اردو میں لفظ بلفظ ترجمہ ہے حزب اختلاف یہ وہ لشکر ہے جس نے صرف اختلاف کرنا ہے گورنمنٹ سے اس کی غلط پالیسیوں پہ اور اس کو ٹوکنا ہے اور اس کا راستہ روکنا ہے اب یہ جو پوائنٹس چار پوائنٹس دیئے ہیں بلاول صاحب نے ان چار پوائنٹس میں سے کوئی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے یہ قومی کام ہے جو کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ وہ کام ہے جو حکومت جس کے لیے حلف اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ وہ کام ہے جن میں سے مثال میں ایک آپ کو دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر خارجہ لگا دو وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں مجھے وزیر خارجہ لگا دو وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم وہ پورٹفولیو جس کے وجہ سے پاکستان کا امیج برباد ہو گیا ساری دنیا میں ہم تنہا ہو گئے انیس سو اکتر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ رات سولہ دسمبر سانیہ سکوتے ڈھاکہ کی یہ رات ہے اور اس پہ مجھے مشیر کازمی اس وقت یاد آ رہے ہیں جب میں سولہ دسمبر کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا شیر تھا ایک میں عرض بنگال کا شرک سے غرب تک میری پرواز تھی ایک شاہی تھا میں ذہن اقبال کا ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل دوسرا دشمنوں کو گوارہ نہیں پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا کبر اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ چمن مجھ کو آدھا گوارہ نہیں یہ جو اس وقت مسئلہ ہے پاکستان کا پاکستان جب انیس سو اکتر تھا تو سارا ریجن ایران آپ کے ساتھ تھا اس وقت اس ریجن کا کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کے ساتھ نہ ہو سارے عرب آپ کے ساتھ تھے انکلوڈنگ ایجپٹ مصر سمید آپ کے ساتھ تھے لیکن آج آپ کے ساتھ کون ہے میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں قوم اس حکومت سے جواب چاہتی ہے آج ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ناؤزباللہ مزید ٹکڑے کریں گے وزیراعظم کے پاس وقت ہے کہ وہ اس دھمکی میں کان دھرے وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپوزیشن فلانی ہے یہ دھمکانی ہے سارا غصہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ آپوزیشن ہے اور جو پاکستان میں سب سے آسانی ہے وہ مودی کے یار صاحب ہیں بکولے بلاول اور بکولے بابا روان بھی کہیے اب دوسرا اس کا پہلو بلاول صاحب تو خیر تھوڑا پیچھے ہڑ گئے پہ انہیں اس موقع سے کہنے لگے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا بکولے بابا روان ہی چلے رکھ لے تھے میں نے بلاول صاحب یہ صرف یہ بات سنی نہیں سادیہ صاحب آپ میں آرز کرتا ہوں مجھے بزاد کی اجازت دے دیئے میں نے بلاول صاحب کی یہ بات غور سے سنی تھی کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے دوسری بات میں نے سنی نہیں ہے اچھا اب میں آگے چلتا ہوں اتنا تو حق ہے نا میں کچھ سنوں کچھ نہ سنوں جمہوریت ہے میرے لیے اب آگے چلتے ہیں اگلا یہ ہے کہ اس وقت ستائیس دسمبر ایک اس اتبار سے بہت پاکستان کے انصاف اور قانون کے نظام کی اوپر سیاہ دبا بھی ہے کہ پاکستان کی منتخب وزیراعظم کے مقدمے میں جو گریفتار ملزمان ہیں باقی تو چھوڑیے کون اور پکڑا جانا ہے یا باقی چھوڑیے اشتہاری کدھر گئے جو گریفتار ملزمان ہیں جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا ہم جب بھی کھڑے ہوتے ہیں سارے کہتے ہیں انصاف سستہ ہوگا کس کے لیے ہوا بھئی لیاقت علی خان کے لیے ہوا نہیں ہے شہید زلفقار علی بھٹو کا ریفرنس پڑا اس کے لیے ہوا نہیں ہے شہید بی بی صاحب کے لیے نہیں ہے تو پھر کس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو میں یقین دلا دوں یا آپ یقین دلا دیں کہ عام آدمی کا کیس چالیس سال سے پہلے یہ تو پھر ان لوگوں کا دور ہے جو مخالفین ہیں سیاسی پاکستان پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں پانچ سالوں میں کچھ نہیں ہوا میں سب کو ملا کے کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اگر جانگیر بدر چیف جسس ہوتے تو میں ان سے بھی اور ان کی روح سے بھی میں گلا کر لیتا جج تو کوئی اور تھے نا جی فیصلہ کرنا تو کسی اور کا کام تھا ملزم پکڑے گئے تھے عدالت کے سامنے پیش کیے گئے تھے عدالت کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آٹھ دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے آٹھ تو میرے خیال میں پروسیکیوٹر گئے کچھ دنیا سے گئے جج گئے کچھ نوکری سے گئے ایک پہلو اس کا یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ لازمی طور پہ لازمی طور پہ سب سے بڑی جو عودے ہیں وہ دو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اس وقت ایک ہے قومی اسیملی کی آپوزیشن لیڈر کی سیٹ دوسری ہے سینیڈا پاکستان ہاؤس آف ایڈریشن کی آپوزیشن لیڈر کی سیٹ یہ صرف وہاں اندر تقریر کرنے کے لیے سیٹ نہیں ہے اوپوزیشن کا مطلب سڑکوں پہ بھی اوپوزیشن ہے اوپوزیشن کا مطلب مضاہمت ہے جدو جہاد ہے لڑائی ہے جنگ ہے تو وہ نظر آئے گی بھرپور انداز میں اس بار آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ پھر باقی سیاسی جماعتوں کو اوپوزیشن کی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہوایے ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا جو اوپوزیشن نہیں کرے گا لوگ اس کو اوپوزیشن نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے کرسی پہ بیٹھنے سے اوپوزیشن نہیں ہوتی ہے کرسی پہ بیٹھنے سے اور صرف تقریر کر دینے سے اوپوزیشن نہیں ہوتی ہے اور اس کا ایک اہم پہلو وہ کہتے ہیں دوہزار سترہ کے حوالے سے بہت لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور پی ٹی آئے کے بھی یہ کہتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں انتخابات ہو جائیں گے آپ کو بھی الیکشنیئر نظر آتا ہے اور یہ جو پانیما کیس اب جو نیا بینچ جانوری کے پہلے ہفتے سے اس کی سماعت کرے گا دوہزار سترہ میں ہی فیصلہ ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں انتخابات سے پہلے پانیما کیس کا دوہزار سترہ میں انتخابات سے پہلے اگر فیصلہ نہیں ہوتا فیصلہ کچھ بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی شایئے میں اگر دوہزار سولہ کو بیٹھ کے دیکھوں نا سادیا ایٹ کے ناظرین کے لیے تو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس میں وکیلوں کو فیصے بھی ملی ہوں گی اس میں جج سائبان کو مراد بھی ملی ہوں گی سب کو تنخواہیں بھی ملی ہوں گی اور سب کے گھر کے چولے جلتے رہے ہوں گے لیکن پاکستان میں جن کے گھروں کے چولے اس سال میں نہیں جل سکے ان کو کون انصاف دے گا جو پھانسی کی کوٹھری میں بیٹھے ہوئے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو رسے پر لٹکایا جانا ہے یا ان کو گھر واپس جانا ہے ان کو انصاف کون دے گا جو مائیں بہنیں افت معاب لڑکیاں اور خواتین گھر سے کالج کے لیے نکلتی ہیں گھر سے کام کے لیے نکلتی ہیں ورکنگ ویمن ہیں ان کو تحفظ کون دے گا ہم سارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے رہیں گے اور مجھے امید کیا ہے لیکن عمران صاحب تو پہلے کہہ چکے کہ جی مائی اوسی ہوئی اس چیز سے کہ جی روزانہ کی بنیاد پر ایک تو سمات نہیں ہوئی پھر ظاہر ہے سردیوں کی چھٹیاں آ گئیں جج ساہبان نے جانا تھا بنچ ٹوٹ گیا اب نیا بنچ تشکیل پائے گا پھر سے وہ کہہ لیں کہ جی زیرو میٹر ہو گیا کیس اب پھر سے نئے سیرے سے سمات نئے سیرے سے دلائے لائیں گے میں کہتا ہوں اس کے باوجود سنا جا سکتا ہے نا ڈے ٹو ڈے سنے تین چار دن کا کیس ہے کیس ہے کہ آپ ایک طرف سے پاناما کیس کے پیپرز ہیں سارے کے سارے ایڈمیٹڈ ہیں کسی نے انکار نہیں کیا جائدہ دیں ایڈمیٹڈ ہیں کسی نے انکار نہیں کیا دو چیزیں تھیں جو سوال تھے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہمیں کہ پیسے ہمارے پاس کہاں سے آئے کون ڈال گئے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہماری جھولی میں دوسرا سوال یہ تھا آپ لے کے کیسے گئے وہ کہتے ہیں پرچیوں کا زمانہ تھا وہ کہتے ہیں ریجسٹرڈ کا زمانہ تھا اس وقت ریجسٹر بھی ہمیں نہیں مل رہا پرچیاں پتہ نہیں کدھر ہوا میں اڑ گئیں پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں چالیس سال پرانا ریکارڈ ہم کہاں لائیں تو پھر وزیراعظم کو تو جب جھوٹا جھوٹا کا نعرہ لگتا ہے تو وہ درست نعرہ ہو جاتا ہے نا کہ جب وہ اسیمبلی میں کہتے ہیں یہ تھے وہ سارے ذرائے اور ان کی پوری گندگی ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم ثابت کر دیں گے ہمارے پاس تھیلے بھرے ہوئے اور وہ تھیلے وہاں پہ پیش کوئی نہیں ہوتے جا کے ثبوت کے اب کہتے ہیں کہ پرچی تھی پرچی تو آپ کو پتہ ہے نا پرچی اور چٹ یہ تو دو نمبر کام کرنا ہو تو پھر پرچی اور چٹ چلتی ہے نا ایک نمبر کام اگر مہنی لانٹنگ نہ کی جائے تو پھر بینک دریہا ہو سکتا ہمیں انتخابات سے پہلے اس ملک کے عوام کو اگر انصاف دینا ہے جو کہ انصاف کے متلاشی ہیں جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمام چیزیں ان کے سامنے آئے اور ان کے جو ایشیوز ہیں اس پر بھی انہیں انصاف ہوتا نظر آئے تو اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر بابا روان صاحب آج ہمیں پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ